اور ہماری حکومت کو یہ عزاز حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ صحت کے شعبہ میں دی ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی جو میڈم ہیلتھ منسٹر نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں جو نرسز کے لیے جو حکومت پنجاب نے کیا ہے ان کا ایک جائزہ انہوں نے پیش کیا اور کچھ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ چوالیس سکولوں کو نرسز کالیجز کے طور پر اپگریٹ کر کے بی ایس نرسنگ ڈگری کا پروگرام آغاز کر دیا گیا نرسنگ کے طلبہ کا مہانہ وظیفہ بی ایس ہزار ایک سو اکتر سے بڑھا کر اکتیس ہزار چار سو ستر روپے کر دیا گیا ہے اور نرسنگ انسٹیکٹرز ڈپٹی نرسنگ سپریٹرن اور کلینیکل انسٹیکٹرز کو گریڈ سترہ سے پروموٹ کر کے گریڈ اٹھارہ دے دیا گیا ہے لاہور اور چکوال کے دو پبلک ہیلتھ نرسنگ سکولوں کو بی ایس میڈوائی فری پروگرام میں اپگریٹ کر دیا گیا ہے اور گزشتہ تین سالوں میں نرسنگ سٹاف کی مجموعی طور پر تقریباً دس ہزار سے زیادہ بھرتیاں اور ان کی ترقی کی گئے ہیں شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپیٹر لاہور میں نرسنگ کالیج کا قیام عمل میں لیا گیا ہے اور یہ پہلی بار پی آئی ٹی بی کے تعاون سے نرسنگ پروگرام کے دعفلوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے اور حکومت پنجاب نے سولہ نرسنگ کالیج کو میڈیکل یونیسٹیوں کے ساتھ الہاق مکمل کر لیا ہے اور اس موقع پر اٹھائیس نرسنگ کالیجز کو جن فنڈز کی ضرورت ہے ان کی انفرسٹرکچر اور ان کی اکپمنٹس اور ان کی فرنیچر کے لیے اٹھائی ارب ربعے کی منظوری کا بھی اعلان کرتا ہوں اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے یونیورسل ہیلتھ کوریج شروع کی ہے اور آج کے دن تک الہمدللہ 73% جو کوریج ہے اس صوبہ کے اندر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مارچ کے آخر تک صوبہ پنجاب کا سو فیصد آبادی اس سے کور ہوگی جس سے ہر شخص کو دس لاکھ روپے کی علاج کی سہولتیں محسر ہوں گی جو کسی بھی سرکاری پرائیویٹ کسی بھی آسپیٹل جو اپنا علاج کروا سکتا ہے اور جس کے اوپر چار سو ارب روپے خرچہ آئے گا میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پروگرام ہیلتھ کی جو صحت کی آلی کے لیے شاید ضرور نہیں کیا گیا اور ہیلتھ کا بجٹ ہم نے جو پچھلی حکومت چھوڑ گئی کی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے تو اس سے آپ کو ہماری پرائیویٹی کا اندازہ ہوگا کہ ہم ہیلتھ کے شعبے کو کتنی توجہ دے رہے ہیں تقریباً اٹھتالیس ہزار ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز کی برتی اس وقت تک مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ایک لاکھ تیس ہزار برتیوں کا عمل دوسرے محکموں کے اندر بھی جاری ہے اور آٹھ سٹیٹ آف دی آٹھ مدر انڈ جائنڈ ہسپتال سوبہ پنجاب کے اندر بن رہے ہیں اور تیس بڑے ہسپتال جو اس سوبہ کے اندر بن رہے ہیں ہر زلے کے اندر ہر ریجن کے اندر صحت کی سہولتیں فراہم کی جاری ہیں اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس سوبہ کو ایک مثالی سوبہ بنائیں گے اور اس موقع کے اوپر میں جو پسماندہ علاقے ہیں جو کمپیٹ نہیں کر سکتے میرٹ میں دوسرے علاقوں کے ساتھ نرسنگ میں ان کے لئے داخلے کے کوٹے کا بھی اعلان کرتا ہوں اور آخر میں میں اپنی پوری ٹیم کو ہیلتھ منسٹر اور جو سیکٹریز ہیلتھ ہیں اور جو پورے ہمارے جو ٹیم ہیں ہیلتھ کی خصوصی طور پر جو ہمارے وائس چانسلرز ہیں ایم ایسیز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہیں میں ان سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں پنجاب کا صوبہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک مثالی صوبہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے میں آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا کروں بہت